موسیقی دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا صحابت ہے ابھی ابھی بھارت میں عام چناؤں ختم ہوئے اور اس کے بعد نتیجہ آئے جو نتیجہ آئے اس میں تھوڑی خوشی کی بات تھی اور تھوڑی ایک پرکار سے نیراشہ بھی تھی جو اچھی بات تھی وہ یہ کہ انڈیا کوئیلیشن نے کاخی اچھا پر فرم کیا اور خاص طور سے کانگریس پارٹی جس کے پہلے 15 MP تھے ابھی وہ بڑھ کر نینیم بے MP ہو گئے اور جو انڈیا کا دعویٰ تھا وہ دیکھ ساتھ کے بعد پارٹیوں کا کہ وہ اس بار چار سو پار کر لیں گے خود ہو کر BJP دو سو بات پر پار کر لیں گے تین سو بات پر پار کر لیں گے وہ پورا دھراشا ہی ہو گیا اور جو ایجزٹ پول کے نتیجہ آئے انہوں نے بھی بتا دیا کہ ایجزٹ پول کیسے ایک طرح سے انہوں میں کوئی ارث نہیں ہے اور شاید وہ کسی کے اشارے پر کیے جاتے ہیں اور کسی کے فائدے کیلئے کیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی وہی نتیجہ دیا جو BJP خود اس کے بارے پر دعویٰ کرتی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اب اچھی بات یہ ہے کہ BJP خود ہو کر سرکار نہیں بنا سکتی اس کو NDA کے پارٹنرز کو باتو دینا پڑے گا اس کے بغیر ان کی پارٹنگ ان کی ستہ چلنے میں سکتے تو اس کے لیے خاص طور سے چکر بابو نایڈو اور نتیج کمار یہ دو جو اسے نیتا ہیں داشترین نیتا ہیں ان کو ساتھ میں لینا پڑے گا نردن بھولی ابھی تیسری بار سفتہ میں آرہے ہیں اس بار بھی جب سفتہ میں آئے تو انہوں نے ایک آدھے کے پہلے ایک ننگن کیا ہے نیم کا نیم یہ ہے پہلے BJP نے ان کو نیتا چلنا چاہیے تھا پھر NDA نے چلنا چاہیے تھا BJP کی تو پارٹنیمنٹ نے بھول کی بیٹھا کوئی نہیں اس کے باو جو انڈیا کے نیچے اور انہوں نے جس کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی پولیسیز نیکیاں وہی رہیں گی جو پہلے تھے پہلے کے ان کی نیتیوں میں بہت ساری چیزوں کے علاوہ میں ایک بات پر فوکس کرو گا یہ بات ہے کہ الفسنٹ جپوں کی بارے میں ان کا نظریہ کیسا رہ گیا پسلے دس سال میں ہم نے جو دیکھا لول جیہاد کے نام پر کوو بیف کے نام پر بہت فہنکر حملے ہوئے اور اس میں جو آکرمن کرنے والے تھے اپراد کرنے والے تھے انہیں پتا تھا انہیں سزا نہیں ملے گی کیونکہ سرکارون کی ہے تو اس لیے وہ بینہ خوف کے بینہ در کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو ایک طرح سے پرتاڑی کرتے رہے اور یہ پرتاڑنا کافی بہن کر سر پٹھی کیونکہ لنچنگ میں قریب سو لوگ مارے گئے اور لڑ جہاد کے نام پر دیں بہت سارے مسلمان نوجودوں کو پریشان کیا اس کے ساتھ باقی پولیسز کے میں بات نہیں کروں کیسے انہوں نے امانی اور ڈانی کو پرموٹ کیا کیسے گریب جہادہ گریب ہو گیا امیر جہادہ امیر ہو گیا کیسے فیڈرل سٹکچر کمزور ہو گیا اب یہ سب تو پشت ہے کہ موڈی جو ایک دکٹر کے روپ میں کام کر رہے تھے ابھی شاید انہیں اپنے روپ کو تھوڑا نمبر کرنا پڑے گا اور جو پہلے وہ خود کے خود کر رہے تھے کسی کے صلاح لیے وغیر کرتے تھے وہ ابھی شاید نہیں کرتے اب الپس اب کے کوکر کیا ہوگا کیونکہ بیجے پی کا جو مکھ کے راجمیتی کا یعنیہ ہے وہ ہندو راشتہ ہے اور ہندو راشتہ کے دعا دھار ہیں ایک طرف منسورتی کے ملیوں کا گوروانون نئے تحike سے منسورتی کا نام نہ بھی لیا تو بھی کاسٹ جنڈر ہائرارکی کو مضبوط کرنا ایک طرف اور دوسری طرف سے مسلمان اور مششن خاص طرح سے مسلمانوں کے خلاب آخرمک رویہ اپنا کر ان کے خلاب جو بھی ہو سکتا کو کرنا یہ دو ان کی آدھات ہیں اب آنے والے سمیہ میں یہ کیسا رہے گا کیونکہ ابھی تک تو جو مسلمانوں کے اتیچار کرنے والے فوٹ سولجر زمینی کام کرنے والے فرنج گروپ ان کو کہتے ہیں انہوں نے جو کام کیا اس میں ان کو ایک بور اراب دکار سے سلکشن تھا اب وہ سلکشن شاید نہیں دے پہنگی تو ایسی سمبانہ ہے کہ اس پرکار کے جو آئے دن مسلمان مسلمانوں پر حملے ہوتے تھے ان کے مسجدوں کے اوپر اکرمن ہوتے تھے شاید وہ کچھ سمیٹے لیے تھم جائیں گے اور اتنی اکرمکتہ سے نہیں کیے دیں اور دوسری بات جو ہے جو سماج میں مسلمانوں کے خلاب نفرت پھیلائی گئی تھے وہ نفرت کیا کم ہوگی اس میں مجھے بہت ایک ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ اس لیے ہے شنکہ اس لیے ہے کہ نفرت پھیلانے کا کام جو سردار پیٹری جی کا ایک پتر ہے جو انہیں گاندھی اتیا کے بات جو انہیں گاندھی اتیا کے بات دیکھا تھا گولولو پر کو اور دوسری دو ہوں کو کہ ڈاؤٹ اس نے جس پرکار سے کام کیا اس کے کارن سماج میں نفرت بہت بڑی اور اسی نفرت کے کارن ہمیں اپنا راشت پتاب ہونا پڑا سردار پیٹل کی بات اور اس میں ایک پتار کی لگاتار ساتت کے کنٹینیٹی بڑھوتری ہوئی ہے اور آج جو سماج کے دہاتل پر مسلمانوں کے خلاف نفرت وہ ایک تو آتی ہے ان کے خلاف انسا کے روپی جو کبھی تو بھی دکھتی ہے پر موٹے طور پر یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت یہ سماج میں پیٹ گئی ہے لوگوں میں پیٹ گئی ہے مسلمان راجہوں نے مندر توڑے جبردستی سے اسلام کا لائیا سرینوں پر اتی اچار کی ہے بڑے پریوار ہوتے ہیں آتنکواتی ہوتے ہیں یہ چیزوں پر جو پسار رسس شاکھاؤ سے شروع ہو رسس کونوں میں گیا پھر بعد میں سوشل میڈیا اور خاص طور سے انہوں نے ایٹی سیل میں جو کیا وہ کیسے جائے گا اور موڈی انہوں نے دوسری بات پر چناؤ لڑا دوسری بات پیٹ گئی ہے دوسری بات پیٹ گئی ہے اس بار زیادہ سے زیادہ انہوں نے ہرے پرکوڑنڈا کو مسلمانوں کے خلاف دیا کانگریس کا منفیسٹو آیا تو کہا بھئی یہ تو مسلم لیگ اس میں چھاپ دے پھر انہوں نے کہا سماج میں گہر برابری ہے اور سماج کے سادنوں کا بنربترن ہونا چاہیے سماج کے سادنوں کو برابر کیا جانا چاہیے گریبی جو باڑھ گئے اس کو کم کیا جانا چاہیے سمیدھان بدل دیں گے تاکہ SCS کی OBC کا ارکشن چھین کر وہ مسلمانوں کے دے دیں پھر انگ میں انہوں نے ان کو رسپیٹیا تھا رسپیٹی کے ساتھ جیادہ بچے پیدا کرنے والے کہا بعد میں انہوں نے اس کو ڈینائے کرنے کی کوشش کی پر ویڈیو بلکل سپشت تھا یہ بات انہوں نے مسلمانوں کو ٹارکٹ کرتے ہو اس چوران کے دوران یہ کبھی موقع نہیں تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر موقع کو کچھ بھی چیز ہو تو اس کو وہ ترم دے کے جو آج کل رہول گاندی دیکھتا کی بات کر رہے ہیں وہ ابت کی دکان کی بات کر رہے ہیں ان کی ہریں بدے کو بدل کر وہ تھوڑا جوت تھوڑا سچ ملا کر اس ٹرکار سے بدل رہے تھے جس سے وہ مسلمانوں کو ٹارکٹ کر رہے ہیں یہ چیز ہر ایک چیز میں ملیں جس بیٹھے ہیں جب کہتے ہیں تو ہم اپنے ناغریکوں کا کتنا آپان کہہ رہے ہیں اور زیادہ بچے ہوتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس پر کوئی سچائی نہیں ہے تو یہ ٹوٹل فرٹی لیٹ ریٹ ابھی گر کر دو دشمدل دو کے باس آگیا ہے مسلمانوں کا بھی فرٹی لیٹ ریٹ کی رہے ہیں اور مندر مسجد کی جو بات ہو کے آدھار پہ مسلمانوں کے خلاف پہلائی جاتی ہے اس کے الگ کاران اسلام پہلائی سے پہلا پر وہ سب ملا جلا کر ساماجک سوچ میں ساماجک چیتنا میں اتنا گہرا بیٹھا دیا گیا ہے کہ اس کا مطابلہ کرنے اب آسان نہیں ہے مدیور کے لوگوں یا کوئیور کے لوگوں ان کے دوش میں اب سوہباوک ہو جائے ہیں سکول کے بچوں تک میں یہ بات لائی جا رہے ہیں کہ مسلمان بچوں کے ساتھ مت کھلو الگ رہو اور کئی بار مسلمان بچوں کو جس کے بار سے سکول میں بکھ جاتا ہے انہیں اچھا نہیں ہوتی کہ یہ جو ملے جلے سکول ہے اور اس کے بار یہ جو مسلمانوں کو ایک طرح سے راجی کی طور سے انریزیبل ادرش بنا دیا گیا ہے ان کا جو رپریزنٹیشن ہے لوگ سبا میں اب یہ کچھلی بار سے بھی کم ہو گیا کچھلی بار شاید اس ایم کی تے چوبیس ہو گئے ہیں اور یہ ایک ساتھتکی کی پرکریہ ہے جس میں مسلمانوں سے چپ ہوتے جا رہے ہیں چپ کرایا جا رہا ہے ان کے موہ پر ایک دنیا اور دماغ میں ایک پرکار کا بیان کر در اب یہ بات مشچت ہے اس پرکار کی پریناموں کے بعد مسلمانوں میں ایک پرکار تھوڑی دہات محسوس ہوگی کہ جتنی نفرت کے کالا دوج مردہ کاموں میں ان کے خلاف نفرت کی جاتی وہ تو نہیں ہوتی اور اس میں سچائی بھی ہے کہ مسلمانوں کو یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس پرکار کا جو ایک ڈر کا مخول لیمیت روپ سے وہ شاید کم ہوگا اور یہاں ہم ٹھیک سے رہ سکے یہ ایک بات بھی ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو انویزیدن ادرشے کر دیا گیا ہے راجیتک پرکریہ وہ واپس ہوگا کیا اس کے بارے مغوشن کا ہے کیونکہ جو سیکلر پارٹیاں بھی ہیں وہ بھی ڈرتی ہیں مسلمانوں کا محسوس دینے کے لئے اور اسی کے خانے ان کے سنکھے بھی کم ہو رہی ہے یہ سب چیزوں کو ملا جولا کر جہاں تک ہندو راشترا کا لکش ہے اس میں ایک چیز تو پرمنٹ رہے گی اور وہ ہے مسلمانوں کے خلاف محسوس ہو سکتا ہے ہندو رہت ملے روز ہونے والے ہنسا کے خلاف تھوڑی رہت ملے اور جو ان لوگوں کو انگریز نے انتیو کی انتیو کی انتیو کی ہم آپ رات بھی کریں گے تو کیا ہے سرکار ہماری ہے ہمارے اوٹر کوئی کاریوائی نہیں ہوگی وہ شاید تھوڑا کم جائے تو روز مرنہ کے جو ہنسا ہوتی ہے وہ شاید خم ہو اور جو ایک بہرے دراتر تو ان کے خلاف نفتت ہے وہ تو بڑھتی جائے گی کیونکہ پیچھے لے دس سالوں میں RSS کی شاکھائیں جبنی سے زیادہ ہوئی ہیں وہ تو اپنا کام کری رہی ہیں ان پر تو کوئی دنگر نہیں کوئی روک کوئی سن پر کرنا لائے نہیں تو یہ دو فکار کی تقریہ ہے برکر بھی خیر اس کا پورا پر آپ کر کے جو دھرم درکشتہ میں مانتے ہیں روک تنت میں مانتے ہیں انہیں ایک ایسا کارکرم تیار کرنے کی ضرورت جس سے سماج میں پھیلائی گئی نفرت اس کا مقابلہ کر کے نفرت کے بردے ایک محبت کا واتاورڑ پیار اور سبحانہ کا واتاورڑ سماج میں بھی ہمارے سامنے بہت بڑی چلیتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ راجنیتک پارٹیاں اور سوشل گروپ اس بات کو پہچانیں راجنیتک ستہا ایک بار ہے اور سماج میں اپنی بہن کر پتہ ہونا یہ ایک تکار سے وہ چیز ہے جو کبھی بھی ہنسا کو رہا ہوا جے سکتی ہے اور باقی چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ اس نفرت پر مقابلہ کرنے کے لئے سب وہوں پر سامنے آنا چاہیے اور اس کے لئے جو صحیح سمجھ ہے مسلمانوں کی اتحاس کے بارے میں راجانوں کی اتحاس کے بارے میں آج کے مسلمانوں دریبوں کے بارے میں اور دنیا میں اور دنیا میں اتنگ بار کے کارے میں اور دنیا میں اس کے لئے مسلمانوں کے کارے میں وہ بھی گلت ہے یہ سکتیزوں کا پچار پسار ساماج دیکھے ایک دیجی سے ایک اندولان کے روپی ہو سکتی ہے ہونا چاہیے لہتی ہم دیش میں ستباونا کے باتے ان کو مضبوت کر ساہیے تو اس چناؤوں کے نتجے بلکہ بھی ہے کچھ اچھے ہیں کچھ بُرے اچھے جو ہیں ان کو مضبوت کریں اور بُرے جو ہیں اس کا مصادت کریں آپ کا بہت دنیا امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی جو کو لائک کریں گے ماروڈ کریں گے اور ہمارے چینل کو جب رو سبسکرائے کریں گے آپ کا بہت دنیا ڈینکو بہت دنیا اگر موسیقی